اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گو یار کافی دنوں بعد نا آج میرے چہرہ پر آپ کا خوشی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ آج سارے نا گوڈ نیوزز ہیں کل تک جو تھی سارے بیڈ نیوزز ہی آ رہی تھی ماشاءاللہ سے یار ہمارے جو پیجنز تھے اکیلے ان کے لئے فی میلز مل چکے ہیں اور ہمارے لکی کے پیر نے بینہ انڈے دے دی ہیں اور ہمیں ملا ہے ہمارے دوست کی طرف سے ایک گفٹ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی پیجنز کا ایک پیر ہی ہے پیار یہ بھی پیار بن چکے ہیں انہوں نے بینہ انڈے دیئے ہوئے ہیں دوسرا پیار میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ ذرا باہر ہے پیار جو ہمیں گفٹ ملا ہے دوسرا پیار یہ ہے یہ سامنے میل بیٹھ ہے اور یہ فی میل یہ بھی ماشاءاللہ پیار بن چکے ہیں انشاءاللہ جالدی یہ بریڈ کریں گے یار یہ بھی دوبارہ بریٹ کرنے کے لئے ریڈی ہے یہ بھی ایکس کے اوپر ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے یار کاکٹیل بھی کافی اچھے جا رہے ہیں جالدی انشاءاللہ یہ بریٹ کریں گے میں نے سوچا ہے کہ ایک یا دو پیار اور ان کے اٹھا لیتا ہوں کاکٹیل کے کافی اچھے لگتے ہیں یار کیا رہے ہیں لاب برس سے بنا باکس اتارنے والا ہوں گرنے آج چکے ہیں اب ان کا سیزن بھی آخر چکے ہیں انہوں نے بریٹ نہیں کی انہوں نے بھی اپنے ایکس توڑ دیئے یہ والا پیار بریٹ کر جاتا نا کچھنا میرا فیوریٹ ہے یہ والا پیار انہوں نے انہوں نے انڈے توڑ دیئے چلیں اس ٹائم نہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ جو نیکس سیزن آئے گا نا اس میں یہ انشاءاللہ دوبارہ سے بریٹ کریں گے یار ہمارے پاس بجیز کے نا ابھی تک یہ دو بچے ہیں باکس ار ایکس پیار ہو چکے ہیں اگر وہ ہوتے تو انہیں جتنے ہی ہوتے ابھی اور ایکس پڑے ہیں انشاءاللہ ان سے جلد بچے نکل آئیں گے تو یار ان کو میں واپس بٹھا رہا ہوں انشاءاللہ جلدی یہ بڑے ہو جائیں گے اور باہر آ جائیں گے اور بھی کافی شارعہ ایکس پڑے ہیں ان سے بھی جلد انشاءاللہ چکس آ جائیں گے یہ جا رہے ہیں اپنے گھر واپس باقی اس کے اندر بھی ایکس آئے پڑے ہیں اور یہاں پر بھی ایکس ہیں باقی یہاں پر بھی ایکس آئے پڑے ہیں ماشاءاللہ تو یار ان ٹرکی کو بھی میں نے بہر نکال دے ماشاءاللہ سے ان کے کافی سارے ایک ضائعوں ہیں تقریباً دس سے بارہ انڈے ہیں یہ بھی انشاءاللہ جلدی انکیو بیٹ کریں گے اور ہمارے پاس ٹرکی کے اور چکس ہو جائیں گے یار فیلحال ابھی میں جا رہا ہوں باہر اپنے ان بکروں کو بہر لے کے جا رہا ہوں تھوڑا درخت کے پتے وغیرہ کھائیں گے اصل میں ہمارے پاس گھاس ہے نہیں ہماری گھاس ابھی چھوٹی ہے تو یار میں نے ان کو لے کے جا رہا ہوں بہر اور ماشاءاللہ یہ کتنے خوش ہو رہے ہیں فیلحال ہماری گھاس ابھی چھوٹی میں آپ کو بہر چل کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے نا یہ گھاس جو ہے یہ ریبٹس کے لیے اور یہ ابھی چھوٹا ہے سارا یہ سارا بکروں کے لیے میں اور بھی انشاءاللہ بکرہ لینے جا رہا ہوں ایک دو دن تک ایک اور آ جائے گی باقی جب ہمارا گھاس ہو جائے گا تب اور زیادہ لوں گا اب یہ مجھ سے پہلے جا رہے ہیں جیسے انہیں راستے کا پتہ ہو اب میں تھوڑا آ کے ہو جاؤں گا یہ دوبارہ سے پیچھے بھاگ کر آئیں گے پیچھے آجو 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 پیچھے آجو شاواش اب میں یہاں سے بھاگوں گا یہ بھی ساتھ میں بھاگیں گے یہ میرے بغیر نہ ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرتے جہاں جاؤں گا یہ ساتھ جائیں گے اگر ان کو باندھ کے کہیں چلا گیا نا باس پیچھے ان کا اتنا شور شرابہ ہوتا ہے اس لئے میں جہاں بھی بہر جاتا ہوں چھوپ کے جاتا ہوں تو فائنلی یار واپس آ چکے اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کرنے پڑی محنت ساری سبزوں میں سے ہمیں گاندھ نکالنا پڑا اس کے بعد مجھے بکروں نے اتنا بھگایا بس میں کیا بتاؤں آپ کو اب میں سارے پرندوں کو دھانا اور پانی ڈال کے فری ہو چکا ہوں یہیں پر اپنی ویڈیو کا کر رہا ہوں اختتام ملتے ہیں انشاءاللہ کل تب تک اپنا اور اپنے پیٹس کا خیال رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ